اور ہم ہندوستان والے کسی ملک سے تہذیب سیکھنے کے روادار نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان یہ وہ ملک ہے کہ حضرت آدم کو جب زمین پر اتارا گیا تو سب سے پہلے آدم ہندوستان تشریف لائے ہیں یہ زمین آدم علیہ السلام کی زمین ہے یہ زمین جناب خواجہ کی زمین ہے یہ زمین داتا کی زمین ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہندوستان کی زمین سے محبت کی ہے یہاں کے اتر کی تعریف کی یہاں کی جڑی بوٹیوں کی تعریف کی یہاں کی چمکتی تلواروں کی تعریف کی اور ایک دن تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے گلاموں کی خوشبو آتی ہے اسی لئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ہم ہندوستانی ہونے پر اتنا ہی فقر کرتے ہیں جتنا ہم مسلمان ہونے پر فقر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی ہونا بھی یہ ہمارا اہلِ بیعت سے جڑنے کے مترادف ہے کیونکہ جس سینے کی اندر خواجہ کریم نماز سو رہے ہو اس سینے سے محبت کرنا یہ ہمارے مذہب کا جو سبحان اللہ نعرے رسالات نعرے رسالات خواجہ کا ہندوستان سنی دعوت اسلامی سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کے ماننے والے کبھی مذہب کے خلاف نہیں گئے بات آئیے تو سبھ اشارہ کر کے گزروں گا میرا عنوان وہ نہیں ہے اولیاء کے ماننے والے کسی دور میں مذہب کے خلاف نہیں گئے اٹھارہ سو ستاون میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامعہ مسجد سے اگر کسی نے جہاد کا فتوہ دیا تھا اور اندوستان کو بچانے کا شعور دیا تھا تو سلسلے چشتیاں کا وہ سپوت تھا اور سلسلے چشتیاں کا وہ پیرے طریقت تھا جس کو دنیا فضلیہ خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے الحمدللہ